اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جون جون الیکشنز قریب آ رہے ہیں کھیل دلچسپ ہوتا جا رہا ہے سیاسی صورتحال میں افراد تفریح آ چکی ہے اب تو اہم ملاقاتیں شروع ہونے کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے دراصل وہ ہوتا نہیں ہے ہوتا وہی کچھ ہے جو پسے پردہ تیہ کیا جاتا ہے ہواوں کا رخ کبھی بھی تبدیل ہو سکتا ہے آپ کے مخالف سمت میں چلنے والی ہوایں کبھی بھی آپ کے حق میں چلنا شروع ہو جاتی ہیں کیا پاکستان میں جاری سیاسی بوران ختموں نے جا رہا ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کو اتنی ریجسٹنس کے بعد کوئی سلو کا پیغام دیا گیا ہے رات گئے کن دو اہم ترین ملاقاتوں کا چرچہ شہر اقتدار میں گردش کر رہا ہے اگلے بہتر گھنٹوں میں کیا کوئی بہت بڑا بریک ترو ہو سکتا ہے اس حوالے سے آپ کو تمام تر تفصیلات میں دے دیتا ہوں دوسری امپورٹنٹ خبر ہے نواز شریف کے حوالے سے دیکھیں میں کئی دنوں سے آپ کو بتا رہا تھا کہ سینئر صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نواز شریف بہت برے طریقے سے پھنس گئے ہیں نواز شریف نے پاکستان آ کر غلطی کر دی ہے لیکن اب پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے نواز شریف کے سب سے قریبی آدمی کی جانب سے کہ نواز شریف وزارت عظمہ کے امیدوار نہیں ہیں لندن سے وزارت عظمہ کی خواہش لے کر پاکستان آنے والے اب وزیراعظم کی دور سے باہر ہو چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر ایسی کونسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس نے نواز شریف کو وزیراعظم کی دور سے باہر کر دیا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو تفصیلات بتا دیتا ہوں ناظرین اکرام پہلی امپورٹنٹ بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیل اور مذاکرات میں بہت فرق ہے ڈیل وہ ہے جو نواز شریف کر کے پاکستان سے گئے تھے ڈیل وہ ہے جس کے ذریعے نواز شریف اور مریم نواز جیل سے باہر آئے ڈیل وہ ہے جس کے ذریعے شہباز شریف وزیراعظم بنے ڈیل وہ ہے جس کے ذریعے پچھلے سولہ سترہ ماہ میں تمام تر سیاستدانوں کے کیسز ماف ہوئے نواز شریف سے لے کر آصف زرداری تک تمام لوگوں کے ڈیل کے ذریعے کیسز ماف ہوئے ڈیل وہ ہے جو پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کے سیاستدان کرتے آ رہے ہیں دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف سے متعلق جو توقعات طاقتور اداروں نے لگائی تھی وہ توقعات پوری نہیں ہوئی وہ توقعات کیا تھی یعنی ہر شخص کا یہ خیال تھا کہ عمران خان جیل نہیں کاٹ سکتا ہر فیصلہ ساز کا یہ خیال تھا کہ عمران خان جیل میں پہلے دن ہی ڈیل مانگیں گے تحریک انصاف اور عمران خان کے اوپر اتنا کریک ڈاؤن کیا جائے گا کہ جماعت ٹوٹ جائے گی اور عمران خان ڈیل مانگنا شروع ہو جائیں گے لیکن ایک سو پنتالیس دن گزر جانے کے بعد حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کھڑے ہیں تحریک انصاف بھی کھڑی ہے اتنی فستائیت کے باوجود پاکستان میں سب سے زیادہ امید واران پاکستان تحریک انصاف کے سامنے آئے جنہوں نے کاغذات نام زدگی جمع کروائے میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں بات کرتا ہوں کہ عمران خان نے جیل سے باہر آنا ہے یہ یاد رکھیے گا تحریک انصاف نے بھی دوبارہ کھڑے ہونا ہے یہ وقتی طور پر ایک کرائیسز ہے یہ کریک ڈاؤن ہے جو وقتی طور پر آیا ہے لیکن اس کریک ڈاؤن نے اس کرائیسز نے ختم ہونا ہے عمران خان نے ساری زندگی جیل میں نہیں رہنا پاکستان تحریک انصاف پر یہ جو بدترین ریاستی کریک ڈاؤن جاری ہے یہ ساری زندگی نہیں رہے گا آخرے کار اس کو ختم ہونا ہے اور اب اس کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے اور اب اس کے ختم ہونے کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں پچھلے چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے اندر اس حوالے سے کچھ بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے کئی دنوں سے تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ آخری کوشش تھی تحریک انصاف کو توڑنے کی دیکھیں عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا تحریک انصاف کے کارکنان کو جیل میں ڈالا گیا یعنی جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کیا گیا کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف انتخابی عمل سے باہر ہو جائے کسی طریقے سے عمران خان انتخابی عمل سے باہر ہو جائے بھلے کا نشان لیا گیا لیکن جس ریزیسٹنس کا سامنا تحریک انصاف نے کیا جس ہمت اور جرت کا مظاہرہ عمران خان نے کیا وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں ملتا میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جب پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جرت اور بہادری کا ذکر آئے گا وہاں پر عمران خان کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کا نام آئے گا جو اس ٹائم جیلوں میں ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد عمر سرف راز چیما میاں محمود الرشید عجاز چودری سنم جاوید آلیہ حمزہ طیبہ راجہ مراج سعید حسان نیازی ایک لمبی فیرست ہے ان تمام لوگوں نے پاکستان کی سیاست میں ایک نئی تاریخ رکم کیا جنہوں نے سیاستی جبر برداشت کیا جاوید حاشمی بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے ریاست کا جبر برداشت کیا نواز شریف مریم نواز شباز شریف نے تو کوئی ریاست کا جبر برداشت ہی نہیں کیا انہوں نے تو کوئی سیاسی قربانی نہیں دی جو قربانی عمران خان اور ان کے سر فیرست لوگوں نے دی ہے یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تعلقات بہتر ہوں گے معاملات چلیں گے اگر نواز شریف اور طاقتور اداروں کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں نواز شریف نے اس وقت کے آرمی چیف کے خلاف جو مغلزات بکی تھی جو کچھ اداروں کے خلاف کہا تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اگر اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں تو عمران خان کے بھی ہو سکتے ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ڈیل اور مذاکرات میں کیا فرق ہے کل ایک سینئر صحافی ہیں شہر اقتدار میں فیاض راجہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان سے ڈیل حاصل کرنے کی کوشش تیز صادق سنجرانی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر آرے فلوی کے پاس پہنچ گئے الیکشن کمیشن مہمبران نے اڈیالہ جیل پہنچ کر فرد جرم آئید نہ کرنے کا پیغام دیا سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کیسز کو اگلے ہفتے تک لے گئی ریٹرننگ افسران عمران خان کے کاغذات نامزدگی کو تیس ستمبر تک لٹکائے گا اگلے بہتر گھنٹے انتہائی اہم ہیں اب فیاض راجہ نے اپنی ٹویٹ کے اندر تین واقعات کا ذکر کیا ہے وہ واقعات تین کیا ہیں پہلا واقعہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس ٹائم عمران خان سے اڈیالہ جیل میں تفتیش کر رہی ہے کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مہمران نے عمران خان پر فرد جرم لگانا تھا لیکن نہیں لگایا یہ معاملہ پیر تک ملتوی ہو گیا دوسرا معاملہ سپریم کورٹ میں عمران خان کی نائلی کا ہے اس پر بھی کل سماعت ہونی تھی لیکن ججز کی ادب موجودگی کی وجہ سے آج بینچ نہیں بان سکا عمران خان کے کیسز پیر تک ملتوی ہو گیا پھر جو لیول پلائنگ فیلڈ کے متعلق درخواست سپریم کورٹ میں دی گئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس پر بھی آج سماعت ہونی تھی لیکن رات گئے اس کیس کو بھی ڈیلے کر دیا گیا اور اب اس کیس کی سماعت بھی سنوار کو ہونی ہے تیسرا اہم مرلہ ہے ریٹرننگ افسر کے سامنے جو عمران خان کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں اینے 122 لاہور میں اور میاں والی میں دونوں جگہوں پر کاغذات عمران خان کے ابھی تک منظور نہیں ہوئے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی 30 دسمبر تک ملتوی ہو گئے ہیں یعنی اگلے 72 گھنٹوں کے اندر کیا واقعی ایسی ڈیویلپمنٹ ہونی ہے جس کے ذریعے عمران خان کو یا تو منانے کی کوشش کی جا رہی ہو یا عمران خان کو کوئی پیغام بھیجا گیا ہو جس ملاقات کا ذکر فیاض راجہ نے اپنی ٹویٹ میں کیا صادق سنجرانی چیئرمن سینٹ کی ایوان سدر میں آرف علوی سے ملاقات ہوئی کالی آرف علوی کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا اس میں شاہ محمود قریشی کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا جس طریقے سے تحریک انصاف کے امید واران کے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں ان کی مضمت کی گئی یاد رکھئے گا کہ صدر مملکت آرف علوی اتنے دنوں سے خاموش تھے یعنی صدر مملکت کو پانچ دن پہلے خیال نہیں آیا کہ جس طریقے سے تحریک انصاف پر ظلم جبر کیا گیا جس طریقے سے پولیس ان کے کاغذات نامزدگی چین رہی تھی اس کے باوجود کاغذات جمع کروائے جا رہے تھے کیا صدر مملکت نے اس ٹائم اس کی مضمت کی نہیں کی کال ہی کیوں مضمت کی گئی کل صادق سنجرانی کی ملاقات کے بعد ہی کیوں صدر مملکت آرف علوی ایکٹیو ہوئے اس حوالے سے شہر اقتدار میں بے شمار خبریں گردش کر رہی ہیں با خبر صحافی جو مقتدر اداروں کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں بڑے انفارمڈ جنرلسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پسے پردہ چل رہا ہے کیونکہ عمران خان نے جس قسم کی ریزیسنس کی تحریکہ انصاب نے جس قسم کی ریزیسنس کی اس ریزیسنس کا اندازہ نہیں تھا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا نہ عمران خان کے سیاسی مخالفین کو اندازہ تھا نہ بند کمروں میں فیصلہ کرنے والوں کو اندازہ تھا اس وجہ سے چیزیں اب آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہیں کہا جاتا ہے کہ صادق سنجرانی اور آریف علوی کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں بھی عمران خان کے ساتھ معاملات بہتر کرنے کے حوالے سے کچھ چیزیں تیپ آئی ہیں اور ملاقات کس کے حوالے سے ہے پھر کسی ویلاغ میں میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ابھی انکنفرمڈ نیوز ہے اس وجہ سے میں اس پرسنیلٹی کا نام نہیں لے رہا کم از کم یہ تین چیزیں دیکھ کر مجھے فیاض راجہ کی خبر کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقہ ضرور لگتی ہے کیونکہ اچانک یہ تمام تر معاملات سنوار تک ملتوی ہوئے ہیں اب عمران خان کے کاغذات کل منظور ہونے تھے یا مسترد ہونے تھے وہ سنوار تک چلے گئے ہیں آج لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے سپریم کورٹ و پاکستان میں انتہائی اہم کیس کی سماعت تھی یہ معاملہ بھی سنوار تک ملتوی ہو گیا عمران خان الیکشن لڑیں گے نہیں لڑیں گے یہ معاملہ بھی سنوار تک ملتوی ہو گیا الیکشن کمیشن نے عمران خان پر فرد جرم لگانی تھی وہ نہیں لگائی تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی پیغام رسانی ضرور ہو رہی ہے جو کہ پاکستان میں جاری سیاسی بہران کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے لیکن آپ نے یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ ڈیل اور مذاکرات میں فرق ہے عمران خان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ڈیل کریں عمران خان مذاکرات کی پوزیشن میں ضرور ہیں حبیب اکرم بڑے سینئے صحافی ہیں انہوں نے کچھ دن پہلے ایک بات کہی تھی کہ عمران خان ڈیل کی پوزیشن سے بہت آگے نکل گئے ہیں اب شاید عمران خان کے اپنے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ کسی سے ڈیل کریں کیونکہ اب جو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں وہ عمران خان سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں وہ لوگ چاہیں گے تو ہی عمران خان کو فیصلہ کریں گے تو عمران خان کے ساتھ ڈیل اب نہیں ہوگی لیکن مذاکرات ہونے کے کبھی امکانات موجود ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا